بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُرُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یاقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابتداروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوشخلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روح گردان ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤگے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے پھر تم نے اس عمر کا اقرار کر دیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم اسارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم اِلَّا خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَدَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْمَا تَعْمَلُونَ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور مستزاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھوڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اولائکہ الذین اشترہوا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم منصرون یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی